مفتا صاحب نے بھی بہت دیر کی ڈاکٹر کی دوائی لینے میں کیونکہ وہ اپریل میں گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اور ان کے ساتھ رضا باکر صاحب تھے جو ایک خاص سے ایکپیرینس ہو چکے تھے پاکستان کے سٹیٹ بینک میں پاکستان کے بیلنس اور پییمنٹ کرائیسز کے میرا خیال تھا کہ یہ اپریل میں وہ ان کے ساتھ کر لیں گے ایک فیصلہ اور وہ آئی ایم ایف آن ٹریک آ جائے گی لیکن انہوں نے کوئی چار پانچ مہینے لگائے جس کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو اور یہ جتنی بھی دوائی دیر سے لینے کا نقصان جیسے ایک مریض کو سکتا ہے اس طرح سے یہ سارا اس کے بعد جب دار صاحب آئے تو دار صاحب نے کہا کہ یہ دوائی تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں تو ڈسپرنس ہی کام چل جائے گا یہ تو ایک سردرت ہے جس کو کر لیں گے ایک دو ڈسپرنس دیں گے تو اس سے معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور انہوں نے ایک مارکٹ ہے ڈالروں کی ڈالر ایک سمجھ لیں پاکستان کے لیے ایک کموڈرٹی ہے جو کہ آپ اس کی ایک سپلائے ہے اور اس کی ایک ڈیمانڈ ہے دار صاحب نے یہ کہا کہ ہم سپلائے کے اوپر قدگن لگا دیتے ہیں کہ یہ اس سے اوپر نہیں جائے گی کیمت اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک مارکٹ کی بجائے تین مارکٹس بن گئی وہ آپ کی سرکاری مارکٹس ہی اس میں ڈالر آنے بند ہو گئے ڈالر چلے گے حوالہ کے پاس ڈالر چلے گے افغانستان اور بلیک مارکٹ میں اب آپ نے جو پیمنٹس کرنی تھی انٹر بینک جو ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے ٹریڈ کے ریلیٹڈ فیننسنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایل سیز کھول گئی ہے پورٹ کے لیے ایک سپس کے لیے تو وہاں پہ انٹر بینک میں اس کی فیننسنگ ہو جاتی ہے جب یہ آپ نے اس کے اوپر پینک لگایا جو کیپ لگائی تو اس سے یہ وہاں تاکہ انٹر بینک مارکٹ کلیپس کر گئی